ایک سلوات اور بہتے بلند آواز سے بر محمد وعالی محمد دیکھیں بہترین وسیلہ ہم لوگوں کے لئے اگر ہیں تو محمد وعالی محمد علیہ السلام ہے اور اس میں سب سے عالی ترین وسیلہ واقعین اگر کوئی ہے تو ہمارے امام حسین علیہ السلام ہے دیکھیں تین طریقے اور تین وسیلہ ہیں دعاوں کے ایک تو ذریع کے ذریعے سے ہم دعا مانگتے ہیں ذریع کو چوم کو دعا مانگتے ہیں زمانہ امامت میں لوگوں نے ہاتھوں کو چوما تب دعا مانگی ان کی دعا قبول ہوئی یا جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں تو دور سے دعا مانگتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی پیدائش تینوں طریقے قدرت میں ہمیں بتا دیئے تینوں طریقے عام طور سے تو آپ فیصلت کا تذکرہ سنتے ہوں گے لیکن تین فرشتے ہیں جن کو امام حسین نے بخشوایا تین فرشتے ہیں جن کے گناہوں کو امام حسین کے ذریعے سے بخشش ہوئی ہے ایک تو فطرس فطرس نے اپنے پروں کو مولا کے جھولے سے مس کیا تھا اور داہرے جب جھولے سے مس ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھولا جس میں تھوڑی دن کے لیے جس میں امام حسین رہ گیا اس میں ہی اثر پیدا ہو گیا کہ گناہگار کو ماف کر دیا گیا تو وہ ذریعے مبارک جس میں قیامت تک جس میں حسینی رہنے والا ہے وہ کتنا بہترین وسیلہ ہوگا گناہوں کی بخشش کا اور ہماری دعاوں کے سجابت کے دعاوں کے سجابت کے لیے بہترین وسیلہ ہے وہ ذریعے مبارک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تین فرشتے ہیں فطرس سرسائیل اور دردائیل یہ دو نام ہوتے ہیں بچوں کے لیے نہیں ہوں بچوں کے لیے نہیں ہوں ایک ہے فرشتہ تھا سرسائیل ایک دردائیل ایک فطرس سرسائیل وہ بھی گناہگار تھا یعنی سطر کے اولا ہوا تھا وہ خدمت میں آیا تو جس میں امام حسین سے اپنے پروگوں کو مسکیا تھا اس نے اس طرح سے اس کو گناہ کہ مافوے تو اس کے بخشش ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے جس میں وسیلہ بنا تھا فطرس آیا تھا اس نے جھولے کو وسیلہ بنایا جب جھولہ وسیلہ بنا تو اب ذریعے مقدد بھی وسیلہ بن جائے گی ہمارے لئے اور جو دردائیل تھا وہ روزے پہنچ نہیں سکا تھا امام حسین تک آپ روایتیں دیکھیں وہ امام حسین تک پہنچ نہیں سکا تھا بلکہ اس کو صرف اطلاع ملی تھی کہ امام حسین کی پیداش ہوئی ہے اس نے دور سے دعا مانگی تھی دور سے دعا مانگی تھی کہ پالنے والے حبد رسول کے نوازتے کے تفیل میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے دور سے دعا مانگی تھی اب روایت سن لیجئے بہت دلچسل روایت ہے اس دردائیل کے سولہ ہزار پر تھے سولہ ہزار پر تھے کہ جس کو قدرتیں چھین لیا تھا اس سے ترکیہ اولا ہو گیا تھا اس سے تو سولہ ہزار پر اللہ نے اس سے چھین لیا تھے لیکن امام حسین کو اس نے وسیلہ بنایا مولا کو وسیلہ بنایا تو روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے وہ سولہ ہزار پر بھی اسے واپس کیے اور مزید سولہ ہزار اور دیئے کہ یہ سولہ ہزار تو اوریجنل ہے وہ لے لو اور یہ سولہ ہزار پتہ سدقِ حسین ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے تو اب بتیس ہزار پر اللہ کا مالک ہو گیا تھا وہ ایک سلوات بھیجے بلند آواز تبر محمد والی بہت نارے ہائیدری باواز بلند نارے سلوات اب میں شیر بغیرہ تو نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ شیر مجھے یاد ہی نہیں رہتے ہیں لیکن اتفاق سے دیکھیں وہ پرچہ بھی شہر رہ گیا جب میں لے کر چلا تھا کہ آپ حضار کے سامنے پرچہ پڑھا جائے گیا لیکن میرے خواہد میں پرچہ وہ پرچہ رہ گیا لہذا میں جتنا یاد ہے مجھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ اداع شام شفق پھول اداع شام شفق پھول ایک سلوات بھیجے بلند محمد و آل محمد بہنیاں وہ کسا لگے گیا پرچہ ہے نہیں بھی لیا نہیں ملا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر وہ کسی اور موقع پر وہ شیر پیش کر دیے جائیں گے لیکن اتنا ضرورت کرنا ہے کیونکہ آپ بات بکمر کرنا ہے اتنا ضرورت کرنا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ فرشتے جو تھے یہ کہاں کے مجرم تھے رہنے والے کہاں کے تھے بسنے والے کہاں کے تھے بسنے والے کہاں کے تھے یہ تھے عرش کے رہنے والے یہ تھے عرش کے رہنے والے تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جہاں کا انسان رہنے والا ہوتا ہے مقدمہ وہی پیش کیا جاتا ہے آپ فرض کی دیں یہاں کا کوئی ہندوستان کا کوئی مجرم ہو اور امریکہ کا صدر اعلان کر دے کہ صاحب نے فلاں کو معاف کر دیا جس نے ہندوستان میں جنب کیا تھا تو یہاں کی حکومت کہے گی کہ آپ لاکھ سپر پاور صحیح مگر آپ یہاں مداخلت نہیں کر سکتے یہاں کی عدالت کو صرف حق حاصل ہے کہ مجرم کو معاف کرے مجرم کو عدالت معاف نہیں کرتی ہے تو صدر جمہوری آخر میں معاف کر دیتا ہے مگر ہندوستان کا صدر معاف کر سکتا ہے امریکہ کا صدر معاف نہیں کر سکتا روس کا صدر معاف نہیں کر سکتا چونکہ اس کے جونسٹرکشن سے باہر رہی ہے وہ معاف نہیں کر سکتا تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مجرم ہے عرش کا اور آ رہا ہے وہ فرش کے اوپر اور یہاں کے اوپر حسین معاف کر رہے ہیں اس کو پالے والے عرش ہی پر اس کو اب دلخواست پیش کرنا چاہیے تھے معافی کی لیکن وہ عرش سے فرش پر آ رہا ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرس نے آ کر دردائل نے آ کر سرسائل نے آ کر بتا دیا کہ حسین کی حکومت صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمانوں پر بھی حسین کی حکومت ہے عرش پر بھی حکومت ہے افلاق پر بھی حکومت ہے آخری جملانت کرنا چاہتا ہوں زندگی کے پہلے دن زندگی کے پہلے دن آپ نے فرشتوں کو جو عرش پر رہنے والے تھے ان کے گناہوں کو معاف کیا اور زندگی کے آخری دن فرش پر رہنے والے ہر کے گناہ کو معاف کیا اور دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ حسین اس چخصیت کے نام ہے کہ فرش پر بھی اس کی حکومت ہے اور عرش کے اوپر بھی اس کی حکومت ہے ایک سلوات بھیجے بنا نواز سے برمحمد والے محمد پالنے والے تری بارگاہ میں ہم دخص بدعا ہے کہ جتنے بھی حاضرین بزب ہیں ان کے جو جائز دنی تبندہ ہے پوری فرما دے جو منتظمین ہے اس محفل کے پالنے والے ان کو بھی خیر دنیا اور خیر آخرت عطا فرما پالنے والے جہاں جہاں دوست داران محمد والے محمد ہیں ان کی جان و مال و عزت و عبر محفوظ و معمول ہے پالنے والے پرچہ میں اسلام سربلند رہے پرچہ میں کفر و نفاق سربلگو رہے پالنے والے ایک اور بہت بڑا مجرم ہے ان کی خطہ تو قابل معافی تھی اس کی خطہ قابل معافی نہیں ہے کیونکہ مرتد ہے مرتد کی ضعفی نہیں ہوتی بعض کے دلوں میں ابھی محبت کا کچھ حلولہ موجود ہے وہ کہتے ہیں اگر معافی مانگ لے تو معاف کر دینا چاہیے سارے علماء سے پوچھ لو کہ مرتد معاف نہیں ہوتا مرتد کی کوئی معافی نہیں ہے اسی لئے امام خمینی کے جملہ موجود ہے آج بھی آپ نے فرمایا تھا سلمان رجدی کے لیے جب کہا کسی نے کہ اگر معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے تو امام خمینی فرمایا تھا کہ اگر دنیا کا سب سے بڑا متقی اور پرہدگار بھی بن جائے تب بھی اس کی معافی نہیں ہے کیونکہ مرتد کی سزا ملنا جو ہے وہ واجب و لازم ہے انشاءاللہ اس مرتد اس نجیس انسان نے کہ جس نے قرآن مجید کی توہین کی انشاءاللہ اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی اور انشاءاللہ دنیا میں اس کی کتے سے بتر موت ہوگی اور اس نے بڑی مظلومیت سے کہا آپ سے خیال ارے چار آدمی تو مجھے ملی جائیں گے اٹھانے والے تو سوال یہ چار آدمی جو اٹھانے والے ملیں گے وہ تمہیں لے کہا جائیں گے یہ بھی تو بتا دو وہ چار آدمی جو اٹھائیں گے وہ تمہیں لے کہا جائیں گے کیونکہ قبرستان میں تم دفنی ہو سکتے درگاہ میں تم دفنی ہو سکتے مسجد میں تم جائے نہیں سکتے میں ایک ہی جگہ بچی ہے وہیں نالہ لیا دو چاروں تمہیں نالے میں توپ کر انشاءاللہ واپس آ جائیں گے ایک سلوات بھیجے پر محمد وہاں